آئی این ایس ایکسٹرنلی فیرلیسٹ جرنلیزم اینڈ گلو مرک کا جو ہمارے لیز لینڈس ہے یہ اس کے متعلق تھے اس لئے بہت سارے آل ہوتیلیر سائٹ کم ہیر تو سیچے ہمیں کیا کرنا چاہے تو سر اگر دیکھا جائے ہوتیلیرز پر بھی یہ بزنی درائے گی جو روشن سکیم کے تحت جو زمین نے دی 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 تھی اس میں اگر دیکھا جائے کافی زیادہ یہاں پر ہوتیلیرز کو بھی اس میں انوال کیا جا رہا ہے تو اس پر کیا کہیں گے کیا واقعی میں یہ سکیم ہے اب جو سکیم بنائے گئی ہے دیکھیں جہاں تک میں روشنی کی بات کر رہا ہوں بیسیکلی جو میں سری نگر کی بات کر رہا ہوں ٹوٹل چار سو چھینے کنال یہاں جو لیزز لوگوں کے پاس تھے اس میں ہوتل ہی نہیں اس میں گھر والے بھی ہے کچھ ٹریڈ والے بھی ہے کچھ دکان والے بھی ہے کچھ کمپلیکس والے بھی ہے جن لوگوں کو یہ لیز پر تھی کوئی پچاس پچاس سال سے لیز لائنڈ ہے آج کے دن میں وہاں لیز لائنڈ آن لائن پر فری ہولڈ کر رہے ہیں سیم گورنمنٹ نے ایک سکیم نکالی جس میں ہم سارے لوگ جس کا بھی تھا جس نے بھی افورڈ کیا اس نے اپنی پیسے بڑھ دیئے بازائبتہ مارکٹ ریٹ کے حساب سے جو بھی اس وقت کے کمیٹی نے تائی کر دیا تو ہمیں بڑا افسوس ہے اس چیز کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہیں جمعوں میں پی آئی آل کسی نے کیا تھا اور نزلہ ہمارے اوپر گرایا یہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے ہم نے بھی گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں ذرا رائٹ رائٹ دیکھ لیجئے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کوٹ نہیں کیا ہے اور کوٹ کا یہ میں کیا کہوں کوٹ کے سامنے تو ہم کچھ ہیں مگر اس نے ہمارا سنا ہی کچھ نہیں آج تک کوٹ نے لیز والوں کا پتہ ہی نہیں ہے نہ کسی نے سنا نہ کبھی بلایا یہ کیا معاملہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو ہمارا بھی یہ ماننا ہے اگر اس میں غلط کچھ ہے غلط کو نہیں چھوڑنا چاہے اگر صحیح ہے ان کو کیوں تنگ کیا جاتا ہے تو یہ آپ کی وسادت سے میں گورنمنٹ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں اس کو باریکی سے دیکھا جائے صحیح کو صحیح نکالا جائے غلط کو غلط نکالا جائے جو ہمارے اس وقت خامخواہ میں لوگ پریشان ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں ایک کنال میں مکان ہے یا چار کنال میں مکان ہے اپنا مکان ہے اپنا لیز ہے اپنا فری ہولڈ کیا ہے تو میری حساب سے گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہے ساتھی ویلکم بھی کروں گا گورنمنٹ سے انہوں نے کل بردیا ہے ہائی کوٹ میں یہ آرڈر موڈیفائی ہونا چاہے جس میں انہوں نے کہا ہے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ان کو یہ اور ایک درخواست لکھنا چاہے کوٹ کو جو صحیح ہے وہ ٹھیک کرو جن کو لیزز ہے ان کو بالکل اس سے نکال دو یہ میری طرف سے گورنمنٹ کو لیف لینڈ گورنر کو چیف سیکرٹری کو یہی میری اپیل ہے ان کو رائٹ اس آلویز رائٹ رائٹ اور گورنمنٹ کو جسٹس کرنا چاہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں پتا ہے گورنمنٹ کی میں نے گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا میں نے بھی یہ بات چھیڑ دی انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کبھی نہیں میں نے کہا آپ کی نیت تو ہماری اوپر ٹھیک ہے پھر اس نیت کو کھول دو ٹھیک ہے اگر ہمارا لیز تو ہمارا گورنمنٹ کا جو گلومارک ڈیسٹینیشن ہے وہ سارا لیز ہی لیز ہے نائنٹی نائن یئر لیز تھا ہمارا جس میں بھی چالیس سال ہی ہو گئے ہیں تو اس کو ایکسٹینٹ کرنا چاہے جیسا کہ میں نے لیف لین گورنر سے دو بار ریکیسٹ کی اور چیف سیکٹری صاحب نے اس وقت کہا آپ سجاو دے دو میں نے کہا ایکسٹینشن کرو انہیں کہا اچھا ہم سوچے گے اگر کہیں کسی نے ایک آدھا کنال لیا میں نے کہا اس کا پریمیم لے لیجیے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ ہمارا لیز سیونٹی ایٹ میں ملا ہے اور چالیس سال نائنٹین میں ہو گئے تو جس میں اناسی سے تو یہاں ایٹی نائن سے تو ملٹنسی ہی چل رہی ہے ہم نے تو پانچ سال بھی ہوتن نہیں چلایا ہوگا مگر پھر بھی لیز is a lease اس میں لیز میں ایکسٹینشن کر دیجئے ابھی تو ہمارے سٹھ سال اپنے ہی ہیں یا جو بھی بات کرنی ہے گومنٹ ہم کو بلائے ہم ان کے پاس جائے جو بھی وہ مناسب سمجھے تو مگر دیسٹینیشن کو تھوڑی بند کرنا ہے تو میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں اگر ان کو کوئی اور ارادہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو چاہے پھر ہم بند کریں ہم ان اثر ہوتلوں کی چابیاں ان کے حوالہ کریں گے ہم تیار ہیں پھر دیسٹینیشن بند کریں جو وہاں اس وقت تیس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں لوکل جو سارا جن کا بریڈ اینڈ بٹر اسی پر ہے پھر اس کو بند کریں گے تو مگر مجھے جہاں تک امید ہے گورنمنٹ وہ نہیں کرے گی نہ وہ چہتی ہے یہ میرا ماننا ہے میں نے بھی ان لوگوں سے بات کی تو ایوری بڑی بات اب کیوں نہیں کرے گی مجھے پوری امید ہے وہ ضرور کرے گی جو میں نے ان سے بات کی ہے انہوں نے مجھے بڑا وشواسن دے دیا کہ صاحبہ ہم کریں گے اور مجھے امید ہے اب مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں جو ان کی بیروکریسی ہے اور یہاں کے جو آفیسرز ہیں وہ کھام کھامے جلد بازی میں پڑے ہیں کیوں پڑے ہیں کھام کھامے ڈیمالشن شروع کر دیا لوگوں کو حریص آج بڑے مشکل سے دو سال کے بعد کچھ پانچ دس کمری شروع ہو گئی تھے گلو مارک میں ایک طرف سے یہ نگارہ دے رہے ہیں سارے ہندوستان میں آو جی انڈیا کھیلو آو جی وہاں ونٹر ہے برپ ہے دوسری طرف سے یہ حریص کرنے کی کیا ضرورت ہے میری یہی اپیل ہے لیفٹ لینڈ گورنر سے چیف سیکٹری سے وہ خود انٹروین کرے اور کل ہی اس مسئلے کو بند کرا دے اور باقی جو بھی اس کو فیصلہ کرنا ہے لیز ایکسٹینٹ کرنے ہیں اندی مین وائل وہ کرے یا ہمیں کہے ہم خود ہی بند کریں گے ان کو ان کے اوپر کیوں رکھیں ہاں ہے ہے موسیقی